تابع کول لے ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس بنین سال اول حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین زاد الطالبین کا سبق ہے اور حدیث مبارکہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اطاعم الشاکرو قصائم الصابر یہاں سے انشاءاللہ آج سبق پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعم الشاکرو قصائم الصابری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا طاعم مانے طعام سے ہے کھانا کھانے والا اور شاکر مانے شکر ادا کرنے والا صائم کہتے ہیں روزہ دار کو صابر صبر کرنے والا وہ فرمائے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا شخص عجر و ثواب میں ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا شخص تو اس حدیث مبارکہ میں طعام شاکر کو تشبیح دی صائم صابر سے طعام شاکر کیسے کہتے ہیں وہ انسان جو کھانا کھائیں لیکن کھانا کھانے کے بعد اللہ پاک کی حمد و سنہ کر لے اللہ پاک کی تعریف کرے شکر ادا کرے اور صائم صابر کیسے کہتے ہیں صائم دیکھیں مطلقا روزہ دار کو کہتے ہیں لیکن صائم صابر کیسے کہتے ہیں صائم صابر سے مراد عام روزہ دار نہیں ہے صائم صابر سے مراد وہ روزہ دار ہے کہ جو روزہ رکھے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ منہیات سے اجتناب کرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ایک انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن غیبتیں بھی چل رہی ہے بدنظری بھی چل رہی ہے عمالِ بد بھی چل رہے گناہ بھی ہو رہے ہیں یہ سائم تو ہیں لیکن سائمِ سابر نہیں ہے سائمِ سابر نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سائم ہے لیکن سائمِ سابر نہیں ہے زبان کی بھی غلط استعمال ہو رہا ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے غیبتیں چل رہی ہے یہ سائمِ سابر نہیں ہے لیکن ایک انسان تقوی اور پرہزگاری کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے زبان کی بھی حفاظت کر رہا ہے آنکھوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے عمال کی بھی حفاظت کر رہا ہے یہ سائم سابر ہے سائم سابر کتنے عجر و ثواب کا مستحق ہوگا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص دیکھیں سائم سابر روزے سے کھانا پینا بندے کھانی رہ پینی رہ روزے سے ہیں تو یہ تو یقیناً عجر و ثواب کا مستحق ہے اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کھانا کھا رہا ہے کھانا پی رہا ہے خوب لیکن وہ بھی عجر و ثواب کا مستحق ہے وہ کیوں مستحق ہے کہ وہ عام طعام کھانے والا نہیں ہے بلکہ شکر ادا کرنے والا بھی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری کی صفت یہ معمولی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑی صفت ہے اور اللہ پاک کے نزدیک یہ بہت اہم صفت ہے اسی لئے تو طعام شاکر کو عجر و ثواب میں مستحق مشابہ قرار دیا سائم سابر سے دوسری بات یہ طعام شاکر کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا سائم سابر روزہ رکھ کر سبر کرنے والے کے ساتھ مشابہ ہیں آیا مطلقاً عجر و ثواب میں یا کمی زیادتی کے اعتبار برابری کے اعتبار سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بعض علماء ایک قول یہ ہے کہ یہ مطلقاً عجر و ثواب کے استحقاق میں جو ہے تشبیدی ہے کہ جس طرح سائم سابر عجر و ثواب کا مستحق ہے اسی طرح تعیم شاکر بھی عجر و ثواب کا مستحق ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ عجر و ثواب اس کا زیادہ ہے عجر و ثواب میں بھی دونوں برابر ہو یہ ضروری نہیں ہے اگر و ثواب میں اس کے ساتھ تشبیدی جیسا کہ آئمInt سابر عجر و ثواب کا مستحق ہے تعیم Myskil بھی کیا ہے اجر و ثواب میں اجر و ثواب کا مستحق ہے ضروری نہیں ہے کہ عجر و ثواب میں اس کے برابر ہو ہو سکتا ہے صائمInt ثابر کا عجر زیادہ ہو اس کا کم ہو نفسِ عجر و ثواب میں تشبیدی گئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بعض علماء فرماتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ نئے یہ برابری میں ہیں کہ جس طرح سائمِ سابر کو جتنا عجر و ثواب ملے گا اتنے ہی عجر و ثواب کا مستحق کون بھی ہے تائمِ شاکر بھی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تائمِ شاکر بھی اتنے عجر و ثواب کا کیا ہے مستحق ہے تو یہ عجر و ثواب کیوں مل رہا اس کو جو کھانا کھا رہا ہے کھا پی رہا ہے لیکن اس لئے مل رہا ہے کہ یہ کھا پی کر اللہ پاک کی تعریف کر رہا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے شکر کا ادنا درجہ کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے کھانے میں شکر کا ادنا درجہ کیا ہے علماء نے لکھا ہے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا اور کھانے کے اختتام پر الحمدللہ پڑھ لینا یہ ادنا درجہ ہے شکر کا ادنا درجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے شکر کا ادنا درجہ کیا ہے کہ اختتام میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اور اختتام پر الحمدللہ پڑھ لی جائے یہ سب سے کم درجہ ہے پھر اعلیٰ درجہ تو اور بھی زیادہ ہے کہ انسان کھانے کو مکمل آداب کے ساتھ کھائے مکمل سنتوں کی ریایت رکھتے ہوئے کھائے پھر تو اعلیٰ درجہ ہوگا لیکن ادنا درجہ کم از کم اتنا ہے کہ ابتداء میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اور کھانے سے جب فارغ ہو جائے تو الحمدللہ پڑھ لی جائے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تیسری بات کہ دیکھیں شکر بہت اہم صفت ہے آپ حضرات نے اُس دن حدیث کے درس میں بھی اس پر بات سنی جو افتاوار درس ہوتا ہے اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں جو حضرات درس میں ہوں گے تو انہوں نے یقیناً بات سنی ہوگی کہ دیکھیں اللہ پاک کا جو شکر ادا کرنا ہے یہ بہت بڑی صفت ہے اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَا عزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ یہ خدایی وعدہ ہے یہ خدایی وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اپنی نعمتوں کا میں اضافہ کروں گا تم پر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا زیادہ نعمتیں دوں گا اضافہ ہو جائے گا اس میں لیکن آگے کیا فرمائے وَلَإِن كَفَرْتُمْ یہاں پر کفر سے مراد عام کفر نہیں ہے کفرانِ نعمت نعمتوں کی ناشکری وَلَإِن كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم ناشکری کروگے نعمتوں کی تو ان عذابی لے شدید پھر میرا عذاب میری پکڑ بہت سخت ہے تو معلوم ہوا کہ شکر سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں ناشکری سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں شکر کی وجہ سے اللہ پاک مزید نوازتے ہیں ناشکری سے اللہ پاک نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں اور آج ہماری محرومی کے ایک بڑا سبب اور ایک بڑی وجہ بھی ہے آپ دیکھتے ہیں نا آج شکوے شکایتیں ناشکری آج ہم میں بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کسی سے حالات احوال پوچھ لیں تو وہ اپنے شکوے شکایتیں شروع کر دے گا حالات کا رونا حالانکہ ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ اتنے ہی برے ہو گئے حالات لیکن اس کے موجود آج ہم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے نا تھوڑے پہ ہم سبر قناعت نہیں کرتے تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں تو بلکل ہی پر قلاش ہو گیا ہوں بات سمجھ میں آنے لنکہ بیسیوں نعمتیں اس وقت بھی ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن ہم ان نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی ہوتی ہے تو اس پہ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے اسی لئے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلُمْ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کہ بہت ہی کم بندے تھوڑے بندے میرے ایسے ہیں جو شکر گزارے میں معلوم ہوا کہ اکثر نہ شکرے ہیں قَلِيلُمْ قرآن میں اللہ پاک نے خود قلیل فرمایا نا قَلِيلُمْ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ شکر گزار بندے جو ہیں نا میرے بندوں میں سے وہ بہت کم ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کو اگر دیکھا جائے تو کتنی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے صبح بنات کے سبق میں ہی میں نے عرض کیا کہ دن رات ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شکر کے کلمات ہماری زبان پہ آتے ہیں کیا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتیں دو طرح سے ہیں ایک وجودی اور دوسری عدمی وجودی اور عدمی وجودی جو اس وقت ہمارے پاس دنیا میں نعمتیں ہیں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں عدمی وہ ہیں جو آخرت میں ملیں گی جنت میں جنتیوں کو اللہ پاک دیں گے وہ کونسی نعمت ہے عدمی وہ اس وقت موجود نہیں ہے معدوم ہے ان آخرت میں ملیں گی جو دنیا میں مل رہی ہے وہ وجودی نعمتیں ہیں پھر وجودی بھی بہت ساری مختلف قسموں پر بعض خارجی نعمتیں ہیں بعض سمجھ میں آ رہی ہے بعض داخلی نعمتیں ہیں جسمانی نعمتیں ہیں روحانی نعماتیں کتنی قسم کے نعماتیں بعض سمجھ میں آ رہی ہے اگر ہم صرف اس جسمانی نعمات کو دیکھ لیں تو اللہ پاک نے ہمارے اس جسم میں کتنے نعمات رکھے آنکھوں کا صحیح سلامت ہونا کانوں کا سماعت بسارت تکلم ہے یا نہیں ہے زبان بول سکتی ہے کانوں سے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کیا نابینہ نہیں ہوتے بہت سارے لوگ بہرے اور گنگے نہیں ہوتے کتنی نعمتیں ہیں دماغ صحیح ہے ذرا سا خدا نخصہ اونچ نہیں چھو جائے انسان تو پاگل اور دیوانہ بن جائے انسان کیا کر سکتا ہے صحیح سلامت دماغ ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں صبح بھی میں نے عرص کی انسان آج کہنا ہے میں نے اتنی ترقی کر لی سائنس کے میدان میں ٹیکنالوجی کے میدان میں میڈیکل انجینئرنگ کے میدان میں یا دین علوم جس اعتبار سے بھی تو یہ دماغ صلاحیت دی کس نے ہے یہ اللہ پاک نے نہیں دی اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے یہ تو اللہ پاک نے دی ہے وہی اللہ پاک کی ذات معمولی سے اونچ نیچ ہو جائے ایک رگ اوپر نیچے ہو جائے یہ انسان چاہے کتنا قابل ہو یہ روڈوں پہ پتھر مارے گا تو اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے صحیح سلامت دماغ دیا جسم کے جتنے اعزاء ایک ایک عضو عقام کر رہا ہے کھانا ہم کھا رہے ہیں عافیت کے ساتھ حضم ہو رہا ہے نظام حضم میں مسئلہ ہو جائے بڑی قیمتی نعمتیں آپ کے سامنے ہوں گی لیکن انسان کھانے سے محروم رہے گا جتنی نعمتوں کو انسان دیکھ لے گردے اللہ پاک نے دیئے ہیں کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے ہے یا نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے حقیقت یہ ہے مسنوعی دیکھیں سائنس نے طب نے کتنی ترقی کی آج تک یہ جو اللہ پاک نے گردے بنایا ہے نا مسنوعی ایجاد نہیں ہو سکے صحیح ہے یا نہیں ہے آج تک نہیں ہا یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی ٹرانسپلانٹ ہے اس کا ان سے لگا لے اس سے لگا لے اللہ پاک چاہتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا مسنوعی آج تک ایجاد نہیں ہو سکا تو یہ دیکھیں اور دوسرا اگر جو چیزیں مسنوعی ہے بھی بعض مرتبہ پیر لگایا جاتا ہے دوسرے عزا اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو اللہ پاک کی عطا کردہ عضو میں ہوتی ہے حقیقت ہے ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یہ تو صرف میں نے چند ذکر کی جسمانی اور نہ گرہ ہم جسم کے ایک چھوٹی چھوٹی نعمت کو بھی لے لیں تو انسان حیران نہیں جاتے ہیں صرف یہ جو دانت ہے دانت سعی سلامت یہ جب کام چھوڑ دے خراب ہو جہے کہتے ہیں بھئی مسنوعی لگوا بہت سارے لوگ لگواتے ہیں لیکن مسنوعی میں وہ بات کبھی لگ جائیں گے اور وہ کبھی چلیں گے کبھی نہیں چلیں گے کبھی تکلیف ہوگی لیکن یہ مفت میں اللہ پاک نے دیئے مفت میں دن رات استعمال کر رہے ہیں زبان کی نعمت دیکھنے کی نعمت یہ تو داخلی نعمتیں ہیں جسمانی نعمتیں ہیں خارجی نعمتوں کا بھی نے دیئے خارجی خارجی نعمتیں اگر انسان دیکھ لے روحانی نعمتیں دیکھ لیں روحانی نعمت کے ساتھ رزق اور روزی دیئے کسی کے سامنے ہاتھ پہلانا نہیں پڑ رہا یہ کم نعمتیں بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں روڈو پہ بیچارے مجبور ہیں محتاج ہیں ہاتھ پہلا رہے لیکن اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اس سے محفوظ رکھا تو یہ کتنی بڑی نعمتیں عفیت کے ساتھ عزت کے ساتھ انسان کو رزق روزی مل رہی ہے حلال رزق روزی مل رہی ہے کم نعمتیں بہت بڑی نعمتیں گھر کی چھت موجود ہیں مہت سارے لوگ لاکھوں لوگ ایسے میں نے درس میں بھی اس دن عارس کیا بے گھر لوگوں کی تعداد کم ہیں لاکھ کروڑوں میں ہوں گے یقیناً کروڑوں سے تو کم نہیں ہوں گے اور ابھی جو سیلاب آیا تو لاکھوں لوگ ایک دم سڑک پہ آ گئے تو اللہ پاک کی طرف سے ہے نا ہمیں اللہ پاک نے گھر دیا عفیت کے ساتھ چھت میسر ہے محفوظ گھر میں رہتے ہیں اس پر ہم نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے چھت دیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مستقل فٹمات پہ زندگی گزار رہے ہیں سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں کوئی پلو کے نیچے لیٹا ہوا ہے کوئی روڈ میں لیٹا ہوا ہے ایسا ہے ہاں نہیں ہے یہ اللہ پاک کے کوئی کم نعمت ہے اولاد کا ملنا نیک صالح بیوی کا پھر اولاد کا یہ اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے یہ اللہ پاک کی نعمت ہے انسان کے نسل کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور نیک اولاد اگر اولاد نیک ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے مرنے کے بعد وہیں اولاد کیا کرے گی دعا کرے گی نیک عمال کر کے عصال سواب کرے گی یہ کوئی معمولی ذریعہ ہے معمولی نعمت ہے بہت بڑی نعمتیں اب کس کی نعمتیں اگر انسان اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کرے گننا شروع کرے تو کبھی بھی نہیں شمار کر سکتا شمار نہیں کر سکتا قرآن کریم سے ثابت ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا شروع کروگے تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے تم اس کو شمار نہیں کر سکوگے قرآن کریم میں ہے نا تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا احسان گننا یہ ممکن ہی نہیں ہے کتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی چھوٹی نعمتیں بڑی نعمتیں مادی نعمتیں جسمانی نعمتیں روحانی نعمتیں داخلی نعمتیں خارجی نعمتیں انسان کس کس کو کسی کو نہیں گن سکتا دین سے جو جھڑے ہیں مسجد اور مدرسے کے پاکیزہ ماحول سے اللہ پاک نے جھوڑا یہ روحانی نعمت نہیں ہے ورنہ باہر گناہوں کا ماحول کم ہے کیا ہر قسم کے گناہ موجود ہیں ہر قسم کے گناہ کی دعوتیں موجود ہیں کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ماحول میں اس دنیا میں نہیں ہو رہا باہر کی دنیا میں آپ نکلے اندھیرہ ہیں ظلمت تاریکی ہے لیکن اس میں اللہ پاک ہم اور آپ کو اس مسجد میں لائے اپنے گھر میں پاکیزہ ماحول میں اور علم کے سلسلے سے اللہ پاک نے جھوڑا حدیث کی کتاب آپ کے سامنے ہے تفسیر آپ نے پڑھی ہے ابھی پڑھیں گے فقہ پڑھتے ہیں مسائل پڑھتے ہیں سیرت پڑھتے ہیں یہ اللہ پاک کی توفیق ہے اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے یہ بھی کہ علم دین کے حصول کے لیے اللہ پاک منتخب کرتے ہیں اپنے بندوں کو یہ روحانی نعمت نہیں ہے یہ بھی روحانی نعمت ہے اس پر بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں یہ بات سمجھ میں آرہی ہے اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شکر علماء نے لکھا ہے دو طرح سے ہے ایک کہلات ہے شکر لسانی شکر لسانی دوسرا ہے شکر عملی شکر لسانی زبانی شکر لسان زبان کو کہتا ہے نا پہلی قسم میں شکر لسانی زبان سے بھی انسان شکر ادا کرے الحمدللہ کھانا کھایا الحمدللہ پانی پیا الحمدللہ کوئی نعمت استعمال کیا الحمدللہ کوئی نعمت انسان کو ملی الحمدللہ خوشی ملی الحمدللہ خوش خبری سنی الحمدللہ موز ساری نعمت ہے تو زبان سے بھی انسان الحمدللہ کہے اردو میں یا اللہ تیرا شکر ہے اپنی زبان میں جس زبان میں بھی کہے یہ کہلاتے ہیں شکر لسانی سمجھ میں آ رہی ہے دوسرا ہے شکر عملی شکر عملی کسے کہتے ہیں شکر عملی یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی جن جن نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے کسی بھی نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے گناہ کے کام میں استعمال نہ کرے اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے یہ کہلاتا ہے شکر عملی اللہ پاک کی اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کرے اللہ پاک کے رضا مندی کے کاموں میں استعمال کرے یہ کہلائے گا شکر عملی اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ پاک ہی کی دیوی نعمت کو گناہ میں استعمال کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی عملا ناشکری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثال کے طور پر یہ آنکھ اللہ پاک نے دی کتنی قیمتی نعمت ہے نا لیکن اس آنکھ سے بجائے تلاوت کے قرآن دیکھنے کے اچھی چیزیں دیکھنے کے میں اگر غلط دیکھ رہا ہوں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں گناہ کی چیزیں دیکھوں گا تو یہ کیا ہوگی اس آنکھ کے نعمت کی ناشکری ہوگی نا یہ ناشکری زبان اللہ پاک نے دی ہے کتنی قیمتی نعمت ہے لیکن میں اس زبان کو غیبت میں استعمال کروں جھوٹ بولنے میں استعمال کروں اور فحش کلامی میں استعمال کروں بدکلامی میں استعمال کروں غیبتوں میں تو یہ اس زبان کے نعمت کی کیا کہلائیں گی یہ ناشکری ہوگی اسی طرح جس جس عضو کو آپ لے لے کان ہے دماغ ہے دماغ میں انسان غلط سوچ دل میں غلط خیالات ہے خدا نہ خواستہ گناہ کے خیالات یہ نعمتوں کی ناشکری ہے اسی طریقے سے خارجی نعمت یہ کھانا کھا رہے ہیں ہم یہ اللہ پاک کی نعمت کھانے سے ہمیں طاقت اور قوت ملتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس طاقت اور قوت کو عطاعت میں عبادت میں استعمال کریں اگر عبادت میں استعمال کریں گے عطاعت میں استعمال کریں گے اس طاقت کو جو کھانے پینے سے مل رہی ہے یہ شکر عملی ہے لیکن یہی کھا پی کر طاقت حاصل کر کے میں مزید بنا کر رہا ہوں اور میں اللہ پاک کی نافرمانی میں آگے بڑھ رہا ہوں تو اس صورت کے اندر یہ بھی اس رزق کی اور اس نعمت کی کیا ہوگی ناشکری ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایک شکر لسانی ہے اس کا احتمام بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کا خوب خوب شکر ادا کریں اور شکر عملی ہے کہ تمام نعمتوں کو جسمانی ہے روحانی ہے داخلی ہے خارجی ہے مادی ہے ہر نعمت کو اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال کریں اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کام سے ہر نعمت کو بچائیں یہ شکر عملی کہلاتا ہے تو یہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تاعیم شاکر کسائم سابر تاعیم شاکر کو سائم سابر کے منمان قرار دیا گیا حالانکہ کھا پی کر صرف شکر ادا کر رہا ہے لیکن یہ شکر معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی صفت ہے تب ہی تو ایک روزہ روزہ کتنا بڑا عمل ہے پھر ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے نفلی روزہ اگر رکھ رہا ہے اور خوب صبر کے ساتھ رکھ رہا ہے گناہوں سے بچتے ہوئے رکھ رہا ہے کتنا بڑا مجاہدہ ہے لیکن اتنے بڑے مجاہدہ کرنے والے شخص کے ساتھ سواب میں اس کو برابر قرار دیا جا رہا ہے جو خوب کھا پی رہا ہے لیکن اس لیے کہ اس نے آخر میں اللہ پاک کی تعریف کی اللہ پاک کا شکر ادا کیا تو اس بنیاد پر کیا ہوا اس وجہ سے اتنے عجر و ثواب کا یہ مستحق ہوا معلوم ہوا کہ شکر گزاری کی صفت معمولی نہیں ہے اور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے قرآن کی آیت سے ثابت ہے اللہ پاک نے فرمایا لَيْن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تو معلوم ہوا کہ جو انسان شکر کا عادی ہوتا ہے اللہ پاک اس پر انعامات کی وارش کرتے ہیں اور انسان تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے دیکھیں دونوں طرح کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بعد سے آپ پوچھتے ہیں وہ کیا حال ہے وہ شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کہیں کیا حال ہے چاہے پریشانی ہوگی لیکن وہ کہیں گے بہت شکر ہے بہت سوس ہے اللہ پاک نے اچھا رکھا ہے بہت عافیت ہے ہمیں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم وہ ایک طرف ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور وہ اس ایک چھوٹی سی تکلیف پر واویلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک کی کتنے نعمتوں کو پیدائش سے لے کر آج تک ہم استعمال کرتے چلے آرہے کتنی نعمتیں ہیں تو مقصد یہ ہے عرص کرنے کا کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے اور شکر گزاری کا مزاج بنایا جائے شکر گزاری کا مزاج بنایا جائے اپنے آپ کو شکر گزاری کا عادی بنائے الحمدللہ کہنے پر ایسے انسان عادی بن جائے کہ کوئی بھی نعمت ملے اور فوراں زبان پر الحمدللہ آ جائے اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے آج ہم کتنا رزق کی ناقدری کرتے ہیں نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں پانی کھولتے ہیں نل کھولا چھوڑ دیتے ہیں یہ ناقدری نہیں ہے پانی کے نعمت کی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر قہدسالی آتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے کھانا کھا کر کتنا ہم ضائع کرتے ہیں آج دعوتوں میں آپ دیکھ لیں اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا پھر کوئی جا کے کچردان میں پھیکتا ہے کوئی ڈزوین میں پھیکتا ہے ہمارے اسی ملک میں جہاں پر کھانے پینے اور رزق کی اتنی ناقدری کی جاتی ہے یہی پر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں لیکن دوسری طرف ہماری یہ حالت ہے یہ عالم ہے تو رزق کی جہاں پر ناقدری عام ہو جاتی ہے اللہ پاک ایسے لوگوں پر پھر بھوک اور افلاس مسلط کر دیتے ہیں اور دو بڑی نعمتیں ہیں آخر میں یہ بات سن لیں اللہ پاک دو بڑی نعمتیں ہیں ایک رزق کا ملنا دوسرا خوف سے امن خوف سے امن عفیت والی زندگی اس کی جب انسان ناقدری کرتا ہے اللہ پاک کے دو نعمتیں لے لیتے ہیں فوراں قرآن کریم میں تذکرہ قوم کا کہ اللہ پاک نے ان کو خوب مادی نعمتیں بھی دی رزق دیا اور امن کی نعمت دی لیکن انہوں نے ناشکری کی تو قرآن کریم میں فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ جب انہوں نے ناشکری کی اللہ پاک نے پہنا دیا ان کو خوف اور بھوک کا لباس خوف کا لباس بھی ان کو پینا دیا بھوک کا بھی دونوں کا مزہ چکا دیا سمجھ میں آ رہی ہے بھوک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان سے رزق لے لیا وہ نعمتیں چین لیا اللہ پاک نے اور خوف کا مطلب کیا ہے امن والی زندگی اللہ پاک نے لے لی ان سے عافیت سکون والی زندگی لے لیا اللہ پاک نے دیکھیں امن والی زندگی بے خوف زندگی ہے بہت بڑی نعمتیں خدا نہ خواستہ اگر انسان خوف کے اندر مبتلا ہو دشمن کا خوف ہے یا انسان کو ایسا کوئی خوف لاہق ہو جائے جس کی وجہ سے انسان رات کو بھی بیچین ہے دن میں بھی خوف زدہ ہے تو یہ کتنی بڑی ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ نعمت سے محرومی ہے اب دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر خاص طور پر گاؤں دے ہاتھی ہے ایسا ہے معحول میں بعض دفعہ کہیں دشمنیہ ہے ہوتی ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں میں دشمندار آدمی ہوں میں نہیں گزارتا رات گزاریں گے کہیں باہر جنگل میں درخت پہ چھپ کر اس راستے سے میں نہیں گزر سکتا یہاں میرے دشمن سے مجھے خطرہ ہے رات کے وقت میں سفر نہیں کر سکتا گھر سے نہیں نکل سکتا تو یہ امن کا رخصت ہو جانا امن و امان کا مفقود ہو جانا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے اور عافیت کے ساتھ ہونا کہ انسان سکون کے ساتھ سو رہا ہے سکون کے ساتھ اٹھ رہا ہے صبح اٹھ کے امن کے ساتھ گھر سے جا رہا ہے جس راستے پہ جانا چاہے جس وقت جانا چاہے یہ اللہ پاک کی کوئی معمولی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اسی لئے فرمایا نا کہ خوف کو ذکر کیا معلوم ہے کہ بے خوفی اور امن و امن بہت بڑی نعمت ہے عافیت اور امن والی زندگی ہے بہت بڑی نعمت ہے اب دیکھتے ہیں بعض مرتبہ جب حالات خراب ہوتے ہیں بد امنی آتی ہے ایک انسان کتنے ٹینشن میں آتا ہے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے خطرہ ہے قتل عام ہو رہا ہے قتل و قتال ہو رہا ہے سکون غارت ہو جاتا ہے کاروبار تباہ ہو جاتا ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو امن کا ہونا عافیت کا ہونا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کی دن رات ہم نعمتیں تو استعمال کر رہے ہیں لیکن جس طرح اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اس طرح ہمیں نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے تو اگر ہم شکر گزاری کی عادت بنائیں گے ان نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ پاک اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ناشکری کو اپنی عادت اور مزاج بنایا تو یاد رکھیں پھر جو نعمتیں ہوں گی بھی اللہ پاک ناراض ہو کر وہ بھی واپس لے لیتے ہیں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین